ویلکم ٹو آور چینل دوستو اور پل جیو کا ٹرامس ربیل اگام کی نیکس ٹرنبل ایپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے ریمشاہ گھر واپس آ چکی ہے افشین ایک بار پھر افنان کو کہتی کہ ابھی ریمشاہ سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں ریمشاہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا افنان کہتا ہے کہ ریمشاہ سے پوچھنا بہت ضروری ہے ریمشاہ کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے اگر مجھے حقیقت میں ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں ان لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے افشین یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ افنان کے غصے کو اچھی طرح سے جانتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو اس لیے وہ ایک پر پھر افنان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ریمشاہ تمہیں خود ہی ساری حقیقت بتا دے گی ابھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس سے ابھی ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں یہ بات سن کر افنان بھی اب بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا ہے افنان کو بھی اب اپنی پوپو اور علیزے پر شک ہونے لگا ہے کیونکہ بات بات پر وہ ریمشاہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے افنان کو اب مکمل طور پر شک ہو چکا ہے آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے کہ علیزے ریمشاہ کے پاس جاتی ہے ریمشاہ کو کہتی ہے کہ آخری بار سمجھا رہی ہوں اگر میرا نام تم نے بتایا تو بہت برا ہوگا یہ بات سنکر ریمشاہ کہتی ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا علیزے میں نے تو کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا میری زندگی تم نے برباد کر کے رکھ دی یہ بات سنکر ایک بار پھر علیزے کہتی ہے کہ اب بھی وقت ہے اس گھر سے خاموشی سے چلی جاؤ چو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ اب مزید تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو اس بار تو تم زندہ بچ گئی اگلی بار تم شاید زندہ نہیں بچ پاؤگی یہ بات سنکر ریمشاہ ایک بار پھر علیزے کو کہتی ہے کہ جس بات کا تمہیں ڈر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں افنان سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی ریمشاہ کہتی ہے کہ تم میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے علیزے کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی نہیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم اس گھر میں صرف اور صرف افنان سے شادی کرنے کے لیے آئی ہو اس لیے میں تمہیں برباد کر دوں گی یہ بات سنکر ریمشاہ کہتی ہے کہ شاید اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ جس طرح تم نے میرے ساتھ کیا اب افنان شاید تمہارا کبھی بھی نہ رہے یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ افنان مجھ سے کون چھین سکتا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سلمہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آخر آپ کا بیٹا کر کیا رہا ہے پہلے بھی شانی کی وجہ سے ریمشاہ کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا وجہ تو لگتا ہے کہ اس پار ریمشاہ کو آگواہ کروانے والا تمہارا بیٹا ہی ہے یہ بات سنکر انور ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم اچھی طرح سے تو جانتی ہو کہ شانی کے پاس اب ایک روپیہ بھی نہیں وہ اگر یہ سب کچھ کرے گا تو اسے کیا ملے گا یہ بات سنکر سلمہ کہتی ہے کہ شانی صرف اور صرف ریمشاہ کو پریشان کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ریمشاہ اب اس کی زندگی میں واپس آ جائے انور کہتا ہے کہ وہ پاغل تو نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ریمشاہ اور شانی کے بیچ اب ایسا کچھ بھی نہیں اور شانی مجھے خود بتا چکا ہے کہ وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور شان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں